بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی ابھی تک خالی تھی نائم پورا دن آفیس ہوتا ہمرا گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی تھی وہ بلی کے آنے پر بہت خوش تھی روٹین کے مطابق نائم آفیس کے لیے جا چکا تھا گھر کے کام کاج کے بعد اب باری تھی اس پیاری سی بلی کو نہلانے کی ہمرا اسے گود میں اٹھائے کیسے بچے کی طرح واش روم لے جا رہی تھی واش روم میں بلی کو نہلاتے ہوئے وہ سچ مجھ کسی بچے کی طرح رونے لگ گئی ہمرا کو اس پر بڑا پیار آتا تھا مگر ہمرا اس بات سے انجان تھی جو ہونے والا تھا ہمرا اور نعیم کی زندگی بدلنے والی تھی واش روم سے فری ہو کر ہمرا نے بلی کو سوفے پر بٹھا دیا اور اپنا موبائل فون اٹھا کر نعیم کو کال ملا کر فون پر بات کرنے لگی جب کچھ وقت گزر گیا ہمرا فون کان پر لگائے کچن کی طرف جانے لگی اچانک اس نے سنا جیسے کسی نے بڑی پیار سے کہا ممہ دودھ ہمرا نے اچانک فون کان سے سائٹ پر کر کے بلی کی طرف دیکھا وہ چپ چاپ سوفے پر بیٹھی ہمرا کو دیکھ رہی تھی ہمرا نے سر جھٹکا اور پھر دوبارہ فون پر بات کرنے لگی فون بند ہونے کے بعد وہ کچن میں کچھ کام کرنے لگتی تھی دوبارہ وہی آواز سے چونگ گئی ماما دودھ دو ہمرا بڑی حیران تھی یہ کون ہے دوبارہ کمرے میں آ کر دیکھا بلی اپنی جگہ بیٹھی ہمرا کو دیکھ رہی تھی ہمرا نے دودھ ایک باؤن میں ڈال کر بلی کے آگے رکھ دیا دن گزر گیا نعیم آفیس سے آ چکا تھا آج باہر سے کھانے کا پلان تھا کچھ دیر میں دونوں تیار ہو کر بلی کو گھر چھوڑ کر باہر جا چکے تھے آج ہمرا کا برٹھ دے تھا وہ دونوں بہت خوش تھے وہ باتوں میں مگن تھے ہمرا کی کان میں پھر وہی آواز آئی ہیپی برٹھ دے ماما ہمرا نے اچانک بکلا کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا نعیم نے ہمرا کو پوچھا کیا ہوا ہے مگر ہمرا نے سر کو جھٹکتے ہوا کہا کچھ نہیں ڈینر سے فارق ہو کر کچھ دیر بعد دونوں گھر واپس آگے ہمرا نے بلی کو دیکھ کر محسوس کیا کہ جیسے وہ ہمرا سے ناراض ہے ہمرا نے برے پیار سے بلی کو اس اپنی گود میں اٹھا کر کہا سوری بیٹا ماما تمہیں اکیلی چھوڑ کر چلی گئی وہ کچھ دیر اسے پیار کرتی رہی اور پھر نعیم اور ہمرا سونے سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے دروازہ لوک کر لیا کچھ دیر بعد وہ سو چکے تھے آدھی رات ہمرا پانی پینے اٹھی ایک دم ڈر گئی ہمرا کی بیٹ پر وہ بلی بیٹھی تھی ہمرا کی طرف ہی دیکھ رہی تھی یہ اندر کیسے آگی دروازہ تو لوک تھا وہ دل میں سوچ رہی تھی دروازہ کھول کر کچھن میں فریچ سے پانی نکال کر روم میں آنے لگی پھر جو ہوا وہ ہمرا کو پاگل کر دینے والا تھا ماما ہمرا نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا تو بلی بولی ماما ڈرو نہیں آپ میری ماما ہو تم تم بول کیسے سکتی ہو ہمرا نے بڑی مشکل تھوک گلے میں نگلتے ہوئے پوچھا وہ بلی نے کہا ماما میں بلی نہیں جنات کا بیٹا ہوں اور پھر وہ بلی دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت پیارا بچہ بن گئی ہمرا قدر ایک دم سے ختم ہو گیا اس نے بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا یہ سلسلہ کافی زن چلتا رہا ہمرا کے بہیوئر سے نعیم کچھ حیران تھا صبح گیٹ تک چھوڑ کر جانے اور شام کو ڈور بیل سے پہلے دروازہ کھولنے والی ہمرا اب بدل چکی تھی وہ ہر وقت بلی کو گود میں بٹھائے پیار کرتی رہتی نعیم کو اب بلی سے نفرت ہونے لگی تھی اس نے ہمرا سے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ بلی اب یہاں نہیں رہے گی یہ سن کر ہمرا کہ پیرو تلے زمین نکل گی ہمرا بولی یہ تم نے کیا کہا نعیم یہ بلی نہیں ہماری اولاد ہے نعیم کو ہمرا کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس بلی کا کیا کرے نعیم تنگ آتا جا رہا تھا ہمرا اور بلی کا پیار نعیم کو گھر میں نہ ہونے کے برابر محسوس ہونے لگا تھا اسے لگتا تھا وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے ایک دن آفیس سے واپس وہ کتنی دیر ڈور بیل دیتا رہا تھا رہا تھا کافی دیر بعد ہمرا گود میں بلی کا بچہ اٹھائے دروازہ کھولا اس شام ہمرا اور نعیم کی بلی کے بچے کی کو لے کر بہت لڑائی ہوئی مگر نعیم ارادہ کر چکا تھا صبح یہ بلی کا بچہ یہاں نہیں رہے گا رات کے اس پہر نعیم کی اچانا کان کھولی بہت بھیانک درد محسوس ہوا نعیم کے سینے میں کچھ دھنس چکا تھا نعیم نے درد سے ترپتے ہوئے دیکھا تو ہمرا نے خنجر نعیم کے سینے میں اتار دیا تھا نعیم کو پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ ایسا کیوں کیا وہ مر چکا تھا اور پھر اس سے بھی برا یہ ہوا کہ ہمرا بھی اپنے بستر پر مڑی ہوئی پائی گئی پنجوں کے بہت نشان تھے ہاتھ سے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ سب ایک دم کیسے ہوا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہمرا کو کیا اسی بلی کے بچے نے مارا تھا اور اگر مارا تھا تو کیوں مارا تھا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایسی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ